درجات پلند فرمائے تشیف لاتے ہیں چاکرہ علی بیت جناب آغا قاسم علی قضل بہت ساہے محمد والے بیت محمد پلندر صلوات ماشاءاللہ اتنی صلوات میں بیٹھے آواز درہ دولت کریں یہیوٹیوب پہ آپ کی آوازیں مہت منایم جا رہی ہیں بولاد بولاد صلوات سلوات بہت محمد اتنی صلوات بہت محمد اتنی صلوات بہت محمد پھر بھی سلوات بہت محمد بانیان کے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ لہمدیندفا سورہ کلوہ اللہم صلی 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 الل سلوات پڑھو باوازِ پلندگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سلوات پڑھو باوازم سلوات پڑھو باوازم سلوات پڑھو باوازم سلوات پڑھو باوازم ماشاءاللہ سلوات پڑھو باوازم ماشاءاللہ 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 سلوات پڑھو باوازم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلوات پڑھو باوازم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا رب محمد وآل محمد عجل فرجاء لمحمد اللہم سلی علی محمد وآل محمد سهر وآل محمد اللہم سلی علی محمد ایک تفاہ پھر بھی صلوات بھولتے ہیں اللہم سلی علی محمد ایران دا ایک عالم ہائی کربلا واس سے زباری دے گیا زیارات کر کے جس لئے مہینہ گوزر گیا تے مولا دے دروار تے دعا کی تیس مولا میں ہون اتھے رانا چاہنا میں واپس نہیں جانا چاہنا وہ مولا نے دی منظور کر لی دعا اپنے بچیاں نے فون کی تس یہ جتنا بھی کاروبار دکانیں سب بیج کے سارے کربلا جو تاجر آئی انہا سارا جناب سمان سمون سمیٹ کے دکانہ بیج اپنا کاروبار پانل کر کے عراق آ گیا عراق کی جو دی فیملی ساری آگئی سیٹل ہو گئے دکانہ چل پہ یہاں کاروبار شروع ہو گیا ایک سال دے بعد صبح آیا ہے دکان کھولو نوستے تے ادھے ہمسائیان دے بچ دکان آئی کسائی دی او کسائی آئی آگا ایک سال ہو گئے تسی ایران پر شفٹ ہوئے ہو تسی آج تک میرے کو لوگ گوشت نہیں لیا تے تسی میرے کو لوگ گوشت لوگو او تاجر آئی دے یار میں فلانے جگہ تو گوشت لینا ہوتا گوشت بڑا اچھا ہوتا ہے میں ہوتے کھولی لے رہے ہوں اگر گوشت پسند نہ آئی تے واپس کر دینا او ساکھی اچھا پانچ کلو گوشت تیار کر اس پانچ کلو گوشت بڑا کر دیتا گوشت لے کے صدہ جناب امام صلی اللہ علیہ السلام دے حرم چی چلا گیا لائے گیا زیارت کی تیس اٹھو زیارت کر کے جناب اعباس تے حرمی جایا زیارت کی تیس گھر آگیا ہے اپنی زوجہ نو کہندہ کیا جا میں نوے کسائی کلو گوشت لے ہیں اے نوے اچھا جا کر کے پکا میں ایک بجے منڈہ پیجھاں گا ہوتا ہے ہوتا کھانا بیجھے نا تو اساکھیا ٹھیک ہے وہ گوشت صبح نو بجے دے کے واپس دکانتے آگیا دکان کھولی ایک بجے کیا منڈہ پیجھا سجاج آگے ہوتا کھانا لے گیا وہ دو بجے کے تین بجے کے چار بجے کے پانچ بجے کے وہ بڑا پریشان پوکھ بڑی لگی تو کھانا نہیں میرا آیا آج تک وہ گھر گیا تھے دیکھا تھے بڑی ہوتا کچن چی کھڑی تھے کہندی میں ایک بجے دا منڈہ پیجھا ہے تو کھانا کیوں نہیں پیجھا وہ دی بی بی کہندی ہے جڑا تو گوشت دیکھے گیا ہے نا صبح نو بجے دا میں آگتے رکھے ہیں نہ اے گلدہ ہے نہ اے پکدہ ہے نہ اے سڑدہ ہے جس طرح تازی دا تازہ اس طرح ہی پیہ ہے میں کی کروں گوشت دی پتیلی لے کے کسائی کل چلا گیا کسائی دی جا کے کہندہ ہے میں تو انہوں نے کہنا تھا نا کہ میں بڑا اچھا گوشت لینا ہم ان کی گوشت دی تا اٹھ کنٹیوں ہونے آگتے پیہ ہے نہ اے سڑدہ ہے نہ بلدہ ہے نہ پکدہ ہے اسی پوکھنال مار گئے ہیں تو چنگا منہ گوشت دیتا ہے وہ آپس چاہی تقرار ہو رہا کسائی کہندہ ہوئی نہیں سکتا وہ تقرار ہو رہا ہے اسی اٹھوئی آلم گزریا نا آلم کہندہ ہے تو اسی لڑ دے کیوں جی وہ تاجر کہندہ ہے جی میرا ہم سائیہ کسائی ہے انہیں من کہا جی سال ہو گیا تو میرے کلو گوشت نہیں لیندہ آج میں دیکھ کلو گوشت لیا ہے گوشت نہ گلدہ پیاسی سویڑ دے پکھے بیٹھے ہیں آلم اس نے تاجر نے کہندہ ہے تو گوشت لے کے کتے گئے ہیں وہ کہندہ سرکار میں ذریعہ امام حسین اللہ علیہ السلام دیشے گیا اُتھے زیارت کیتی ہے جناب عباز دی ذریعہ تے زیارت کیتی ہے میں گھر گوشت دیایا وہ پھر آلم اس نے وعدہ ہے وہ بندہ خدا تن پتہ نہیں جیڑی شاہ حرم امام حسین چلی جاوے اس سے آگ حرام ہوتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ حیدری اوہ آتا تو سامی سچی ہو دیوی سچا ہے گوشتہ کوئی قصور نہیں جیڑی شاہ میرے مولاد حرمی جلی جاوے اس سے آگ اثر نہیں کرتی سلوات پڑھو چیواتے والے والے کام وہ کل کے دکھاؤں کے زمانہ دیکھے ایک کون آخر ہے سرکار امام صلی اللہ علیہ السلام فرمارن اللہ تو مخاطب ہو کام وہ کر کے دکھاؤں کے زمانہ دیکھے کام وہ کر کے دکھاؤں کے زمانہ دیکھے کیا کیا کیسے کیا ہے کیا کیا کیسے کیا ہے یہ تو ممکن ہی نہ تھا یہ تو ممکن ہی نہ تھا ہو کے حیران مجھے اپنا بگانہ دیکھے ایک سلوات پڑھو بابد آوازِ قدرت آئیے حسین تیرا ہور پلان کیا ایک سرکار امام صلی اللہ علیہ السلام فرمین دن یہ جہاں چیز ہے کیا ہے اس کو تو رہنے دیجئے اس سے آگے بھی کہیں دور تلق ہے یہ نظر یوں تعارف میں کراؤں گا زمانے بھر میں اس طرح ہوگا ہر ایک جو میری محنت کا اثر آسمانوں پہ بھی رہتی آسمانوں پہ بھی رہتی ہے جو مخلوق خدا ہاں جو مخلوق خدا وہ بھی آ آکے یہاں میرا ٹھکا نہ دیکھے آوازِ قدرت آئیے حسین میں دیکھنا تو سوچتا رہنے کیا سوچتا ہے سرکار امام صلی اللہ علیہ السلام فرمین دن سوچتا رہتا ہوں رہ رہ کے اکیلے میں یہی کہ زمانے میں مدینے کی فضیلت ہے بڑی لوگ آتے ہیں یہاں روز زیارہ کرنے یہ سما دیکھ کے دل میں یہ تمنہ جاگی شہر نانا کا تو آ کر شہر نانا کا تو آ کر یہ زمانہ دیکھے ہاں کے زمانہ دیکھے شہر اپنا وہ بناوں گا ہاں کے نانا دیکھے سلوات پڑھو پھر بھی سلوات پڑھو ایک دفعہ پھر بھی سلوات پڑھو سلوات پڑھو ارشوالو یہ باتیں سنو 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 پڑھو سلوات پڑھو ارشوالو یہ باتیں سنو سنو پڑھو سلوات پڑھو ارشوالو یہ باتیں سنو ارشوالو یہ باتیں سنو آرام موسیٰ نے بھی تھا ان کو پکارا ان کے صدقے میں نوک و بھول میں جلد ہی مل گیا تھا کنارہ آدم نے جو نام پڑے تھے وہ تو سارے کے سارے یہی ہیں وہ تو سارے کے سارے یہی ہیں عرش والوں یہ باتیں سنو صلوات ان کے نزدیک جو بھی ہجانا پہلے ان کو درود سنانا ان کے نزدیک جو بھی ہے جانا ان کو پہلے درود سنانا سن لو اس ہی نہ واپس نہ آنا ان کے قدموں پہ سار کو جھکانا جل کو پڑتا قرآن یہ میرا اصل میں وہ سپارے یہی ہیں اصل میں یہ سپارے یہی ہیں عرش والوں یہ باتیں سنو اللہ پھر بھی سلوات ایک دفعہ پھر سلوات ایسا جینا میرے حسین کا ہے کیا کرینا میرے حسین کا ہے ایسا جینا میرے حسین کا ہے کیا کرینا میرے حسین کا ہے جس کا کعبہ تواف کرتا ہے جس کا کعبہ تواف کرتا ہے وہ مدینہ میرے حسین کا ہے ایسا جینا میرے حسین کا ہے ایسا جینا میرے حسین کا ہے جس کو سب لوگ عرش کہتے ہیں جس کو سب لوگ عرش کہتے ہیں پہلا زینہ میرے حسین کا ہے کیا کرینا میرے حسین کا ہے کیا کرینا میرے حسین کا ہے جس میں رب بھی زمین پہ آتا ہے جس میں رب بھی زمین پہ آتا ہے وہ مہینہ میرے حسین کا ہے کیا کرینا میرے حسین کا ہے جس میں آیات سانس لیتی ہیں جس میں آیات سانس لیتی ہیں بس وہ سینہ میرے حسین کا ہے کیا کرینا میرے حسین کا ہے جس کے قطرے ہیں جس کے قطرے ہیں نکت قرآن کے جس کے قطرے ہیں نکت قرآن کے وہ پسینہ میرے حسین کا ہے کیا کرینا میرے حسین کا ہے سلواتلو پھر بھی سلواتلو ایک دفعہ پھر سلواتلو آو نظم سناوں لوگو آج میں اس انسان کی جس نے دفنا ڈالی ساری نسل اب سفیان کی یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد قسمت کی آگوش میں پاک امیر کا ایسا بیٹا ہے جس کو پاک محمد نے تطہیر میں اپل پیٹا ہے ابھی ابھی آیا ہے بیٹا کیا حدوس کی شان کی پاک مسلح پر بیٹھی ہے پاک بہو عمران کی یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ بات فطرس کو پرواز ملی ہے راہب کو اولاد ملی زہرہ کے بیٹے کے صدقے فطرس کو بنیاد ملی زہرہ کے بیٹے کے صدقے فطرس کو بنیاد ملی بات کرے گا جھڑوی سن لو آج اپنے ایمان کی دھرتی پر وہ خود آیا ہے شکل میں اس انسان کی آؤ نظم سناؤں لوگو آج میں اس انسان کی جس نے دفنہ ڈالی ساری نسل ابو سفیان کی یا حسین زندہ بات یا حسین زندہ بات سلوات بات پھر بھی سلوات بات ایک دفعہ پھر سلوات بات اللہ علیہ وآلہ 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 آؤ کلم نے سیکھا ہے یہ وزیفہ کلم نے سیکھا ہے یہ وزیفہ دعا سے پہلے حسین لکھنا دعا سے پہلے حسین لکھنا میرے عزیز و کفن پہ میرے میرے عزیز و کفن پہ میرے قضا سے پہلے حسین لکھنا کلم نے سیکھا سلوات کبھی جو ذکرِ وفائے آئے کبھی جو ذکرِ وفائے غازی کرو تو تعقید ہے ہماری کبھی جو ذکرِ وفائے غازی کرو تو تعقید ہے ہماری وفا کے پیکر کے تلکرے میں وفا کے پیکر کے تلکرے میں وفا سے پہلے حسین لکھنا کلم نے سیکھا ہے یہ اس وزیفہ دعا سے پہلے حسین لکھنا سلوات یہی تقاضہِ زندگی ہے یہی تقاضہِ زندگی ہے حسین میں راجِ بندگی ہے حسین میں راجِ بندگی ہے کبھی حدیثِ کسا جو پڑھنا کبھی حدیثِ کسا جو پڑھنا کسا سے پہلے حسین لکھنا کلم نے سیکھا ہے یہ وزیفہ کلم نے سیکھا ہے یہ وزیفہ دعا سے پہلے حسین لکھنا سلوات نماز بولی ازان بولی نماز بولی ازان بولی کسی کی کٹ کر زبان بولی کسی کی کٹ کر زبان بولی صدا لگاؤ علی علی کی صدا لگاؤ علی علی کی صدا سے پہلے حسین لکھنا حسین لکھنا سلوات اللہ ایک دفع کے دفع اس کی باقشش نہ ہوگی کبھی جس کے دل میں نہیں ہے علی اس کی باد ششنا ہوگی کبھی جس کے دل میں نہیں ہے علی جس کو کہتے ہیں جنت سبی وہ ہے مولا علی کی گلی آخری لائن تھے بڑی توجہ یہ ہے یہ ہے قرآن کا فیصلہ وہ ہے باطل جو حق سے لڑا یہ کہاں مولوی کا نہیں کہہ گئے ہیں نبی مصطفی ہاں کہہ گئے ہیں نبی مصطفی جو علی سے لڑایا لڑی یہ ہے قرآن کا فیصلہ وہ ہے باطل جو حق سے لڑا یہ کہاں مولوی کا نہیں کہہ گئے ہیں نبی مصطفی کہہ گئے ہیں نبی مصطفی ہوگا دنیا میں وہ لانتی جو علی سے لڑایا لڑی سلوات پھر بھی سلوات ہو پھر بھی سلوات ہو ایک دفعہ پھر سلوات ہو جب تک نہ کریں خالق کی سنا 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 انسان ادھورا رہتا ہے جب تک نہ کریں خالق کی سنا انسان ادھورا رہتا ہے جب تک نہ کریں خالق کی سنا جب تک نہ کریں خالق کی سنا سب بیکار ہیں ان سے کہہ دو سب کچھ ان کے مو پر مارو یہ نمازیں یہ روزیں یہ زودوں تکا سب بجا ہے عمل پر کہے گا خدا یہ نمازیں یہ روزیں یہ زودوں تکا سب بجا ہے عمل پر کہے گا خدا ان میں مرتضی علی کا نام تک کہیں نہیں لکھا ان میں مرتضی علی کا نام تک کہیں نہیں لکھا انسان ادھورا رہتا ہے جب تک نہ کریں خالق کی سنا اللہ 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 سب ملائک کے سریاں پر جھکتے ہیں خود محمد بھی اس دل میں سب ملائک کے سریاں پہ جھکتے ہیں خود محمد بیس در پہ رکتے ہیں سیدہ کے نوکر کی بات کان کھول کر سنو سیدہ کے نوکر کی بات کان کھول کر سنو دینا بہاری جو داڑی سے سلمانِ دورا رہتا ہے جب تک نہ کریں خالق کی سنا پڑ سلوات بسم اللہ مظلوم بھرا دی لاشت ممنایا جا پھینڈ غریب نہیں آئی بے غیرت شام دے وسدیاں نے چالا لاشت لوٹی پائی ہو کئے مدری کئے آنے اماما کئے آ پوشا اکلاہائی دیکھ لٹین دی لاش بھرا دی کنڈ کر گئی زہرہ جائے حلال 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 دی بسم اللہ حلال حلال دی آگا جانگا جانگا